تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنز دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں محسوسلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائمز ڈائے گھر پیسر سیل فاتہ میں پیسوں کے بیباد میں ایک بزرگ کی جان چلی گئی دراصل کچھ لوگ مل کر پیسہ جمع کرتے تھے اور باری باری سے پیسے لیتے تھے مگر جس میں سے ایک پیسے لے کر بھاگ گیا اس کی جواب داری دھرمیندر کمار جیسوال اور پینٹو نے لی اور پانچ لاکھ روپے مننا لال جیسوال کو دینا تھا جس میں سے چار لاکھ روپے مننا لال جیسوال کو دے چکا تھا مگر ایک لاکھ روپے کے لیے کل اتنا بھی بات بڑھ گیا کہ مننا لال کے ساتھ آئے کچھ لوگوں نے پینٹو پر حملہ بول دیا پینٹو کو بری طرح سے پیٹا جکمی حالات میں پینٹو کو دیکھ کر مننا لال جیسوال کو ہارٹ اٹیک آ گیا کال سکھر اسپتال پہنچتے پہنچتے مننا لال کی موت ہو گئی جانکاری کے مطابق مننا لال صبح کے وقت بھی پینٹو کے گھر پیسے لینے کے لیے گئے تھے اس وقت بھی دونوں میں کہا سنی ہوئی تھی مگر دوپہر کے وقت مننا لال کے ساتھ آئے کچھ لوگوں نے پینٹو پر حملہ کی اور بے رحمی سے پیٹو کی پیٹائی کی گئی پیٹو لہو لہان ہو گیا اور پیٹو کو وہی لوگ مارنے کے بعد کال سکھر اسپتال میں بھرتی کرانے جا رہے تھے مگر تبھی پیٹو کو لہو لہان دیکھ کر ستر ورسیہ مننا لال کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور کال سکھر اسپتال پہنچتے پہنچتے ہی مننا لال کی موت ہو گئی وہی پیٹو کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ پانچ لاکھ میں سے چار لاکھ روپے مننا لال کو دے چکے تھے ایک لاکھ روپے کا بکایا تھا لیکن پیٹو کے ساتھ بے رحمی سے مار پیٹ کی گئی چاوہا تھا یہ کیا پیسے کا لینڈ دن تھا جو یہ مار کی پھوئی سڑڑا ہوا کیا ماملہ تھا یہ پورا پانچ لاکھ روپے کا بیسٹی تھا حوالہ کا پیسہ تھا انہوں نے چار لاکھ روپے دے چکا تھا ایک لاکھ روپے باقی تھا ایک لاکھ روپے باقی تھا تو آئے دو صبح گالی گلوچ کر کے گئے پھر دوپر میں آئے دوپر میں آئے تین لڑکے اور راجیز گفتا وہ آیا اور بھائی کو میرے بہت مارا اور وہاں پہ چاچہ تھے انکہ پیتا جی تھے جو لے کر آئے تھے اُنہوں نے دیکھا اُنکو دیکھنے سے اٹیک آگیا کیا نام تھا اُنکا منا لال جی صوف اچھا تو اُنکو کیا دیکھنے سے اٹیک جاری جو مار رہے تھے ہمارے بھائی کو اتنا مارے اُنکو مارنے سے اٹیک آ گیا اُنکو تو اُنکی ٹیت ہوگی ہاں اُنکی ٹیت ہوگی 5 لاکھ میں چار لاکھ روپے دے چکا ہوں ایک لاکھ روپے باقی رہ گیا چار لاکھ روپے دے چکا ہوں ایک لاکھ روپے باقی تھا میرے باہی کے ہاتھ تو جب آپ کا ایسا پہلا سواملہ تھا آپ نے کیا سکایت سکایت بیش کرائی کچھ نے صبح ایسا گالی گلوچ کر کے گئے تو لائگر پولیس چوکی میں ایم سی ڈالے تھی صبح صبح اس کے بعد یہ لپڑا کتنے بجے ہوا یہ صبح دو بجے لپڑا ہوا مجھے فون آیا میں گھر پہ تھا تو راجو تاہر والا نے فون کیا مجھے ہمارے بھائی کو بہت مارے اور لے کے گئے کی دیکھ مار کے یعنی جو چچا کا ڈیتھ ہوا ہے ان کا جو ہے بلیٹ دیکھنے کو جیتھ ہوا ہے ہاں ان کو مار رہتے ہیں وہ دیکھنے سے بردہ سن کو نہیں ہوا تو بھی جو پنٹو بتایا جا رہا ہے آپ کا بھائی وہ کہاں پر ہے وہ پولیس والے لے گئے ہاں رہتے ہیں ہم کلیان بھاٹا میں رہتا ہوں کلیان بھاٹا گاؤں دے گی اور یہ کتنے دن کے بات ہے جو پیسوں کا لینڈین ہے یہ لگ بس 3,5 سال کا پیسہ ہے بیس مہینے گھتا ہے دو سال کا ختم ہونے کے بعد ایک گیٹ سال کا پیسہ چار لاغ روپے دے چھپے ایک لاغ روپے رہ گیا بیسی کا پیسہ کیا کوئی لے کے بھاگ گیا تھا ہاں بھاگ گیا سامنے والا انہوں نے حوالہ لیا تھا سامنے والا لے کے بھاگ گیا ہوا لے کے پیسہ بولے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بھر رہے چچا ہوا لیا ہوں بھر ہوں گا تھوڑا تھوڑا کر کے یعنی چار لاکھ پہ کیے تھے ایک لاکھ روپے تھے میرا نام عربین کمار جیتوال مہینے گیا مہینے گیا مہینے گیا مہینے گیا مہینے گیا سرکل پر کھڑا ہوا تھا تو دیکھا دو گاڑی آئی دو گاڑی آئے اور پنٹو بھائی چائے پی رہے جس میں راجیس بھی تھا جس میں راجیس تھا اور راجیس کے ساتھ جو ہے اور نو دس پبلک پی تو لوگ ادر کے مارنے لگے سیدھا پنٹو بھائی سلیے سے مارے بامو سے مارے اور کلچر سے مارے چائے بانانے والی ہوتی ہے وہ سب سے اٹھا اٹھا کے مارنے لگا بعد میں جو ہے ٹیبل سے اٹھا کے مارے ٹیبل بھی تڑ گیا پھر اس کے بعد جو آگے گا رہے تھے پھر کریٹ سے بھی مارے کریٹ بھی ٹوٹ گیا پھر گاڑی میں ڈالے گاڑی میں ڈال کے اندر بیٹھا ہے تو ان کے مطلب جو مارنے آئے تو ان کے باپ کو ہاتھ آگیا تو نیچے گر گئے نیچے گرنے کے بعد پھر اٹھایا گیا پھر کال سے گر کال سے گر کا ایڈریس کسی لگے پھر ڈارے کدھر آئے محمد نوصار وہیں منہ لال کی اچانک ہارٹ اٹیک سے موت ہونے پر منہ لال کے بیٹے نے کیا کہا ہے پیسے کے لئے بات ہوئی تھی پیسے دینی کے لئے اس نے بلایا اور پھر بعد میں کچھ بھی باتیں کر رہا ہے نئی دن آئیے ہے وہ سب سے ان کا اٹیک آگیا ہے ان لوگ کا کہنا ہے کہ جیسے جو ان کو مار لگے ان کا خون وغیرہ دیکھ کر جو آپ کے اپیتا جی کو اٹیک آیا ان تو ان کو دارو اور پیچھے تو ان کا نکلا ہوگا ملوم نہیں میرے کو وہیں ڈائے گھر پولیس نے پنٹو کو ہراست میں لے لیا ہے اور شاو کو پنچنامہ کر پوسٹ موٹم کے لئے کلوہ سیوہ جی اسپطال بھیج دیا ہے اس گھٹنا کی ڈائے گھر پولیس جانچ کر رہی ہے کہ پنٹو کو مارنے میں کون کون لوگ شامل تھے اور آئی پی سی کی دھارہ 174 کے تحت آکاسمک موت کا ماملہ درج کر پولیس آگے کی چھانبین کر رہی ہے تو تمام خبروں کو جاننے کیلئے دیکھتے رہیے پرہا ٹائمز موسیقی